بابا بلے شاہ کے مزار سے ہو کے ہم سیدھا پہنچے دربار بی بی پاک دامن جو کہ لاہور میں واقع ہے جی جناب ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بی بی پاک دامن دربار پہ اور بابا بلے شاہ کے دربار سے ہو کے ہم آج دوبارہ سے دوسرے دربار پہ یعنی کہ بی بی پاک دامن کے دربار پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے ہم آج ساتھ رکھیں گے دیکھتے رہے گے زائد خان مکلہ جی شاہ صاحب پہنچ گئے اندر باہر پہ ماشاءاللہ سے ابھی پھول چھول لے رہے ہیں اور اندر جانے دیتے ہیں نا اندر کیوں نہیں جانے دیتے ہیں تمہیر ہو رہی تھے پہلے اب پسر آنے ہیں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں جانے دیتے ہیں مزار کے آتے کی تعمیر کا کام جاری تھا کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ شاید وہاں پہ آپ کو جانا علاو نہ کریں لیکن ہم چونکہ آ چونکہ تھے تو حاضری دینا مناسب سمجھا مزار تک پہنچنے کے لیے کافی تنگ گلیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے سیکیورٹی کا نظام بھی بہت سخت ہے مزار پہ پہنچ کر حاجی نواز صاحب نے لنگر تقسیم کرنے کا ارادہ کیا مجھے کے پہنچ کرنی رہی ہے مناسب میں لے گی مجھے کے پہنچ دوں مناسب میں لے گی مناسب میں لے گی تانوں پہدا سب جا رہے گی دو سو چڑھے ہے تانوں پہدا سب دائی کیا بات مموک آتیاں مزمل بائی جناب یہاں پہ بڑے چک بیٹ دے رہے ہی ہیں ٹھلنے پہ مصر رہے ہیں ہی کے پر طرح نکس اور شکریم داخل سسٹم ہوں ترہا ہے ہاں جی یہاں سے لنگر لینے کے بعد تقسیم کرنے کا کام بھی یہاں کے لوگ خود کرتے ہیں آپ نے جس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ کا لنگر یہ لوگ خود تقسیم کر دیتے ہیں میرے جناب آجی نواز صاحب نے جناب لنگر تقسیم کرنے کے لئے آرڈر دے دیا ہے اور انسان اللہ جناب یہاں سے لنگر بھی تقسیم ہوگا ہماری طرف سے اللہ فاق قبول سرمائے آمین آمین ہم تو سجدوں کے غلام ہے کیا بات جو ماننے والے ہیں چلو یہ لنگر تو ہم اپنے سے جہاں پہ جو زہرین آئے ہوئے ہیں چلو یہ چلو کتھ بھرک ہے دو دو برکیں ہیں وہ بھی کھا لیں گے پہلے کھا لگے پہلے میرا ایک دفعہ لگے لیکن بہت اخشا ہو گیا بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تفیق دے آسانی ہے فرمایا رہا دلی مراد ہے پوری کھا دلی مراد ہے اور رہے لہے ہیں ہم تو سجد دے آمین ہے شاہ صاحب آج کتنے دیر بعد آپ کا چکل لگ رہے ہیں کافی دیر بعد میں چلو 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 ای2021 ما possível خیار جو چلو 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 چلوں یہاں پر امروک لیا گیاوریں ٹائمم جیسا کے ہمیںalu بٹایا گیا تھا کہ میجار کی تعمیر کی حوالے سے کام جاری ہے اور ظاہرین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس لئے ہم نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور واپس آنے آنے والے ظاہرین کے لئے ہر مزار کی طرح یہاں پہ بھی رنگ برنگی چھوڑیاں اور بہت ساری چیزیں توفے کے طور پر لے جانے کے لئے رکھی گئی ہیں جو یہاں پر آنے والے ظاہرین اپنے پیاروں کے لئے توفے کے طور پر لے کے جاتے ہیں ہمارا آج کا ویلوگ اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ایک ساتھ میں بیل آئیکن بھی ہوتا ہے جس کو دبانا مت بھولیں